اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیر آفیس ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو اس وقت منڈے کی صبح دس بجے کا ٹائم ہے میں اپنا ویلوک ابھی سٹارٹ کرنے لگا ہوں اور جن لوگوں نے میرا پی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو قائنلی میرا چینل سب سے بہلے سبسکرائب کریں اور نئے آنے والوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفکیشنز کو آل کر دیں تاکہ میری جو بھی نئے ویڈیوز آئیں ان سے آپ بہابر رہیں تو ویلوک کا سٹارٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ کل میں ویلوک بلکل شوٹ نہیں کر پایا کوئی بھی ویڈیو نہیں بنا پایا کیونکہ کل سنلے تھا میرا آفیس میں کافی ٹپ دیتا اور کافی بیزی دیتا وہ اس طرح سے کل آفیس میں دو سے تین کلیکس کی لیفت تھی تو وہ آن اویلیبل تھے جس کی ویسے کام کا پلکس بہت زیادہ تھا تو نورملی جو ہے میں اپنا ویلوک جو ہے وہ آفیس میں بیٹھ کے آئیلیٹ اور اپلوڈ کر دیتا ہوں لیکن کل جو ہے میں بالکل ایسا نہیں کر پایا تو میں نے اپنا ویلوک جو ہے کل آراؤنڈ سات بجے شام کے اپلوڈ کیا ہے کیونکہ آفیس میں بالکل ٹائم نہیں مل پایا گھر آیا گھر جا کے میں نے جو ہے ویڈیو آئیلیٹ کی اور اس کے علاوہ اپلوڈ کیا تو سات بجے جو ہے ویلوک اپلوڈ کیا اس کے بعد میں نے سوچا تھوڑی تر ریسٹ کر لیتے ہیں تو میں تھوڑی ترے سو گیا اس کے بعد نو بجے اٹھا تو امی گئی میں تھی شادی پہ امی شادی سے آئی گھر پہ ساڑھے نو دس کے درمیان کا ٹائم تھا تو امی جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے نا انہوں نے مجھ سے ویلوک کے اپلوڈ لی کہ بھئی آج ویلوک نہیں اپلوڈ کے سارا دن کیا خیریت تو ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح سے ریزن سے تو ویلوک اپلوڈ کر دیا ہے تو امی نے ویلوک دیکھا جو ہے میرا ویلوک دیکھتے دیکھتے سترہ بجے کی ویڈیو دیکھ لیتی جس میں نے بولا کہ سترہ بجے نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ رو رہی ہیں اور کافی پریشان ہیں تو پتہ تو کل کیا مطلب میٹر ہے کہ کس لیے سارے تو میں نے ویڈیو دیکھی اس کے بعد میں نے سترہ بجے کو کالس کی تو وہ کالس پک نہیں کرنی تھی اور اس کے لئے اس وقت ساڑھے دس گیارہ بجے کا رات کا ٹائم تھا تو جانا مناسب بھی نہیں تھا کیونکہ منڈے تھا صبح طیبہ اور مصطفہ کا سکول تھا تو میں نے سوچا کہ شاید وہ سور ہو گئے ہوں گے اس لئے رسپانڈ نہیں کرے تو رات کے زیادہ ٹائم ہو گئے تھا کیونکہ ساڑھے دس سے گیارہ بجے کا ٹائم تھا تو میں نے وہاں جانا مناسب نہیں سمجھا پھر رات ہو گئی تھی اور میں نے زیادہ کالس بھی نہیں کی زیادہ ڈسٹرپ بھی نہیں کیا کیونکہ وہاں لڑی اتنی پریشان تھی تو میں نے سوچا کہ کل بات کر لیں گے تو اس کے بعد ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے سوچا جو اپنا فوڈ ویلوگنگ سے ریلیٹڈ جو میں نے سوچا ہوا تھا وہ بھی نہیں کر پایا کافی افسٹ ہو گئے تھا ویڈیو دیکھنے کے بعد تو میں نے سوچا بھی جو ہے نا خلال میرا موڈ بھی نہیں تھا اور کافی جسم میں پین وغیرہ ہو رہا تھا اور سر میں بھی درد رہا تھا تو میں نے اپنا پلان کینسل کر دیتا تو کل کا کوئی شوٹ مغیرہ مطلب کوئی ویڈیو وغیرہ نہیں بنائی تو ابھی صبح میں نے کہیں جانا تھا تو اس پہلے میں نے سوچا ویڈیو ریکارڈ کر لیتا ہوں اور ابھی کہیں جا رہا ہوں تو واپس آکے اس کو اپلوڈ کر دوں گا تو کل رات سے مجھے بہت لوگوں کی میسیجز بھی آ رہے تھے اور انسٹا پہ اور اس کے لئے کومنٹز بھی آ رہے تھے کہ آپ سترہ باجی کو سپورٹ کریں تو میرا سپورٹ ہمیشہ سے سترہ باجی کے ساتھ ہے میں نے ان کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا باقی کچھ ریاکشن چینلز اور ہیٹرز ہیں جو سترہ باجی کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑے میں اور ان کو ڈی فیم کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ عزت دینے اور لینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہی ذات ہے جو انسان کو عزت دیتا ہے اور انسان سے عزت لیتا ہے تو ہم کوئی نہیں ہوتے مدلہ ہماری کوئی عوقات نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ کہیں ہماری کوئی عقاد نہیں ہے کہ کسی کو ڈی فیم کریں یا کسی کو گرانے کوشش کریں ہم کوئی نہیں ہوتے کہ ہم کسی کو گرا سکیں یا کسی کو اوپر جو ہے پہنچا سکیں تو یہ صرف عزت اللہ کی ذاتیں جو انسان کو عزت دیتا اور لیتا ہے اور بہت ساری ریکشن چینلز والے ہیں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جو سترہ باجی کو ڈیفرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں منس ہو گئے یہ جو ہے سترہ باجی کے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں اور کبھی مطلب جو ہے سلمہ باجی علی کانٹروورسی چلی کوئی ایک سا دیرے مہینے وہ ختم ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے کوئی فیک پیچھے کے ساتھ سامنے جو ہے نا جو طرح باجی کے اگنچ کچھ مطلب ویڈیوز فیک ویڈیوز اور پیچھے لگا دیں اور میں تو دیکھتا نہیں ہوں لیکن تھم دل سے جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ اب بھی ان کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ آپ معافی مانگیں اور جو ہے کس چیز کی مطلب مجھے سمجھ جنہا ہے کس چیز کی معافی مانگیں وہ کیونکہ اس چیز کے معافی کہ آپ ان کے خلاف جہاں فیک پیچھے بنا رہے ہیں اور فیک ویڈیوز بنا رہے ہیں اس چیز کے آپ سے معافی مانگیں فائنلی انہوں نے کل کی ویڈیوز سے مطلب یہی مطلب ان کے لئے کلیر میسیج ہے جو ان کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں ریاکشن چینلز والوں کے لئے کہ بھائی اگر آپ کے پاس کچھ ہے کچھ پروو ہے تو وہ لاو سامنے آپ لا کیوں نہیں رہے اس طرح سے کیا بلیک میل اور ٹوچر کریں ایک انسان کو آپ کو معلوم ہے کہ تیبہ اور مصطفہ کا سکول بھی سٹارٹ ہو گیا ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے آپ کو پتا ہے وہ کافی ڈپریس تھی اس کے بعد وہ گئیں مطلب جہاں آؤٹ آف کنٹری اپنا مائنڈ فریفریش کرنے کہ بھائی وہ مطلب ان سب سے نکلیں اور واپس آئیں پھر سے وہ ہی سٹارٹ کر دیا ہے اور پہلے ایک ٹوپک تھا سلمہ باجی والا اس کے بعد دوسرا ٹوپک آ گیا ہے ان کے خلاف فیک پچھر وغیرہ بائرل کریں اور پھر یہ کہتا ہے کہ آپ معافی مانگی ورنہا ہم آپ سے آپ کی جو تمام جو ویڈیوز پچھر وغیرہ جو بھی ہیں وٹیور ان کے پاس جو ہے وہ فیک وہ اپلوڈ کر دیں گے تو بھائی انہوں نے کل کے میسیج میں یہ کلیر کہا ہے کہ آپ کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ سامنے آئے یا تو لیگل لیگل ہی آئے آپ نے اگر کیس کرنا تو کیس کریں جو کرنا لیکن اس طرح سے آپ نے ٹوپک ختم ہی نہیں کرنا آپ نے اس کو ٹوپک کلوز کرنے کا نام ہی نہیں رہے کچھ نہ کچھ ایشوز سامنے لے کے آئیتیں ہیں اور ایک ہی مطلب ایسے طرح باجی کوئی ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ بھائی ان کو ڈیپ ایم کرنے کے لیے یہ لوگ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں مطلب ایمن کے بچوں تک کو نہیں چھوڑا ان کو بھی نہیں چھوڑا میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھے ہیں جس میں ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے لیٹرلی مطلب کہ تیبہ اور آیت کے بارے میں بھی ویڈیوز بنائی گئی ہیں تو ابھی جو ہے ان کا کلیر میسیج یہی تھا کہ وہ یہی میسیج کرنے بھی کر رہی تھی کہ بھائی اگر آپ کے پاس کوئی پرو ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے تو آپ ایک مطلب سامنے لائیں اگر آپ اگر آپ لیگلی آنا چاہیے تو آپ کیس کرنے سے آپ کیس بھی نہیں کر رہے اور آپ جو ہے بلیک میلنگ کر رہے ہیں ان کو کہ بھائی آپ معافی مانگیں سب کوئی لیے میں ایک میسیج دانا چاہوں گا کہ وہ کسی طرح سے مطلب جو ہے کسی سے کوئی معافی نہیں مانگیں گی نہ انہوں نے کچھ غلط کہہ ہے کہ وہ معافی مانگیں تو یہ بات کلیر ہے وہ معافی نہیں مانگیں ٹھیک ہے باقی جو ہے آپ کے پاس کچھ پروز ہیں تو انہوں نے کلیر کہا ہے کہ آپ جو ہے سامنے لائیں اس طرح سے مطلب آپ جو ہے دیلی بیسیس پہ جو ہے ان کے پر کریٹسیزم کر رہے ہیں اور ان کے خلاف فیک ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ آپ کے خلاف یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اگر جو کرنا ہے ایک ساتھ کرو اور یہ معاملہ چپٹر کلوز کرو کیونکہ یہ دو منت سے جو ہے چلتے آ رہے ہیں تیبہ اور مصطفیٰ کا منڈے سے اسکول ہے ان بچوں نے اسکول جانا ہے اور اسکول وہ بھی بڑے ہو رہے ہیں ماشاء اللہ مصطفیٰ بھی کہہ کرتے ہیں سکس کلاس میں اور وہ بڑا ہو رہا ہے اور اس طرح سے وہ بھی سوشل میڈیا پر یوٹیوب اگرہ یوز کرتے ہیں اور اس طرح کی وہ جو لوگ پیچرز ریک بنا کے لگاتے ہیں اپنے تھرمنل میں اس کے سامنے بھی آتی ہوں گی تو خودارہ آپ سے ریکویسٹ ہیں کہ آپ بچوں کو تو خیال کریں بچوں کا کیا قصور ہے ان کو کیوں بیچ میں اس طرح سے لا رہے ہو باقی بات رہی ستارہ باجی کی ستارہ باجی جو ہے ان کی خلاف لیگلی ایکشن لے گی تو انہوں نے ریسنٹلی ایف آئی اے پر کمپلین لوچ کروئی تھی اور جو بھی ریکشن چینلز ہیں اگر انہوں نے ویڈیو میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کو ان کیس کچھ اللہ نہ کرے کچھ خاصتہ کچھ ہو جاتا ہے تو ان سب کے ذمہ دار جو ہیں یہ ریکشن چینلز والے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے وہ اگ کوئی سٹیپ لیں گی تو ان کی وجہ سے لیں گی تان کے اندر برداج کی حد ہوتی ہے اور یہ سب لوگ مل کے جو ہیں انہوں نے حد پار کر دی ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے ستارہ باجی کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی نہیں چھوڑا تو اب ستارہ باجی اس طرح سے تنگ آکے ان کے خلاف لیگلی ایکشن بھی لیں گی انہوں نے ایف آئی اے پر کمپلین بھی لوچ کروائی تھی اور انہوں نے ریکشنز چینل والوں کے خلاف جو ہے ایکشن بھی ہوگا اور ان کے اس اللہ نہ کرے جیسے کہ میں نے بولا ہے کہ اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو ان سب کے ذمہ دار یہ ریکشن چینل والے ہوتا ہے کیونکہ یہی چاہتا ہے کہ ستارہ باجی کو ایک تو ڈی فیم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ آخر میں جو ہے ملہب گیو اپ کر لیں لیکن وہ کبھی گیو اپ نہیں کریں گی جب تک ان کے ساتھ ان کے سپورٹرز ہیں کیونکہ ان کے سپورٹرز جو ہے نا ان کے بچوں اور ان کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیلی وی لاغنگ مطلب کنٹینیو رکھیں بیچ میں ان کے ساتھ کافی سار ایشیوز تھے اور جس کی وجہ سے وہ دیلی ویلاغنگ نہیں کر پا رہی تھی لیکن ابھی پھر سے وہ جب سٹارٹ کرنے لگی ہیں تو یہ لوگ پھر سے جو ان کو مطلب دی فیم کرنے کے ساتھ ان کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے ترہ ترہ کی ڈیمانڈز کر رہے ہیں جو انیکسپٹیبل ہے تو ویڈیو میں ستارہ باجی کو یہی کنوے کروں گا کہ آپ کے ساتھ آپ کے سپورٹرز ہیں جو آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں اور جو ہیٹ بچے جو ہے سکول جائیں اور آپ کی بچے جو ہے خوش رہیں یہی چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی لائف میں ڈسٹرپ رہیں وہ آپ کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں تو ان کو جو ہے آپ اگنور کریں جو آپ کے چاہنے والے وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ڈیلی ویلاغنگ پہ جو ہے کونسنٹریٹ کریں آپ ڈیلی بیسس پہ جو اپنے ڈیلی لائف ہے ڈولی روٹینے وہ شیئر کریں آپ بھی اور آپ کی بچے بھی اللہ تعالی ہمیشہ آپ لوگ خ خوش رکھے ایزا بھائی این ایزا سپورٹر میں ہمیشہ سے سطرہ باجی کے ساتھ رہا ہوں اور انساءاللہ ان کا ساتھ دیتا رہوں گا اور جو ہے اللہ تعالی سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالی جو ہے ان کی تمام پریشانیوں کو دور کریں اور ان کو ہمیشہ خوش رکھیں اور باقی آپ سب سپورٹرز کا بھی میں اپنے تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیکہ آپ نے پورے وقت میں سطرہ باجی کا ساتھ دیا اور اسٹلون کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ آپ کی پیار و محبت کا بہت شکریہ تو ابھی اپنے ویلوگ کو جو ہے میں یہی پر اینٹ کرتا ہوں انشاءاللہ جو ہے میں اپنی یہی کوشش ہوتی ہے میں ڈیلی روٹین شیئر کروں اور پوزیٹیف کانٹنٹ شیئر کروں تو کل کی اسے طرح باجی کی ویڈیو دیکھنے کے بعد میں خود کافی اپسٹ ہو گئے تھا تو میں نے اپنے پلانز کینسل کر دی تھے اور ابھی جو ہے انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اپنے جو ہے ویلوگ پوزیٹیف رکھوں اور ڈیلی روٹین شیئر کروں تو انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی میرے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ